علیف قسط نمبر چھے میری پیاری حسن جہان جی آپ کا خط ملا اور دل کٹ گیا وہ بے وفا نکلا نہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے تاہہ عبدالعلا پر بھروسہ نہ کریں سلطان کی محبت کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں مگر آپ نے ہمیشہ تاہہ کے نام کی تسبیح کی سلطان کو عزمائی ہی نہیں میں آپ کا خط پڑھ کر روتا رہا ہوں پرندہ ہوتا تو اڑ کر آ جاتا آپ کے پاس لیکن انسان ہوں اور انسانوں کو جانے میں لمحہ لگتا ہے آنے میں وقت لگتا ہے پھر بھی سلطان آئے گا آپ کے پاس بس چند مہینوں یا ہفتوں کا انتظار کر لے اپنے آپ کی اور قلب مومن کی ڈکٹوں کے لیے پیسے جمع کر لوں تو آتا ہوں آپ کے پاس پر میرے آنے تک تاہہ کے جانے کا غم نہ کریں آپ نہ اس کے لیے آنسو بہائیں اپنی دنیا میں واپس آ جائیں فلم انڈسٹری آج بھی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں سیرما کے سکرین پر آج بھی کوئی اداکارہ اس نے جہاں کی طرح دلوں پر راج نہیں کر دی تاہہ عبدالاللہ نے قدر نہیں کی آپ کی آپ نے اس کے لیے اپنی سلطنت چھوڑ دی تھی اس نے پرواہ نہیں کی تو آپ کب تک پرواہ کرتی رہیں گی اس کی جانتا ہوں دل سے کسی کو بھولانا آسان ہوتا ہے مٹانا نہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ نہ اس کو بھولیں نہ اس کو مٹائیں پس اپنی دنیا میں لوٹائیں خسنے جہاں جی یہ جو ہم جیسے ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ مٹی کے ہی رہتے ہیں ہمیشہ جسم ہی روج دیتا ہے ہمیں اور یہی زوال اور روحانیت کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے ہیں اس راستے پر چلنے والے اور ہوتے ہیں ان کا خمیر بھی اور جگہ سے اٹھا ہوتا ہے میں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیک ہو سکتے ہیں اپنی اولادوں کا نام قلب مومن اور مومنہ رکھ سکتے ہیں اگر بس اتنا ہی اس سے آگے جائیں تو پر جلنے لگتے ہیں ہمارے اور تپش سہ نہیں پاتے ہم آپ کو روکا تھا میں نے بہت اسی لیے روکا تھا کیونکہ وہاں آگے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا اور جس دنیا میں آپ تھی وہاں آپ کا سکہ چلتا تھا آپ نے سلطان کی بات نہیں سنی سکہ بدل گیا ہے اب آپ کے جانے کے بعد یہاں کا پر کوئی بات نہیں آپ چاہے تو پھر آپ کا راج ہوگا یہاں اور میں سلطان آپ کے ساتھ ہوں اچھے اور برے سارے دنوں میں آپ کے ساتھ سایہ بن کر چلوں گا کیونکہ آپ سے پیار کرتا ہوں ویسا پاگلوں والا پیار جو آپ تاہا سے کرتی ہیں نہ آپ بدلیں گی نہ میں بدلوں گا ہتھ لکھ رہا ہوں تو دل کھول کر رکھ دیا ہے آپ کے سامنے ورنہ اتنے سالوں میں ہر بار آپ سے بات کرتے ہوئے کبھی آپ نظریں چراتی تھی کبھی میں میں جانتا ہوں سلطان کو آپ بھی بھولنے شکتی تو آہا کے بعد اگر کوئی یاد آتا ہوگا تو سلطان ہی یاد آتا ہوگا آپ کو میری خوش فہمی دیکھیں کیا لکھ رہا ہوں آپ کو نہ اپنی شکل دیکھ رہا ہوں نہ اپنی عوقات لیکن پیار کا کیا کریں اس نے جہاں چھے یہ میرے جیسوں کو بھی عوقات سے باہر کر دیتا ہے سلطان ہی سمجھنے لگ گیا ہوں اپنے آپ کو آپ نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر اتنے سالوں میں سلطان آسمان سے زمین پر آ گیا مگر نہیں بدلا تو اس کے دل میں آپ کا مقام آپ آج بھی سلطان کے دل کے تخت پر وہیں بیٹھی ہیں جہاں اس نے پہلی بار آپ کو بٹھایا تھا اور یہ مقام سلطان کبھی کسی کو نہیں دے گا تہا وہ سلطان ہوئے بس یہی فرق رہے گا ہمیشہ وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے سلطان نہیں آپ کا سلطان تم جا رہے ہو قلب مومن صبح صویرے اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب عبداللہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیکھ کر اندر آئے تھے اور اسے سامان پیک کرتے دیکھ کر ان کا دل کسی دیئے کی طرح بوجھا تھا جانے کے لیے ہی آیا تھا دادا قلب مومن ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کھلے بیگ میں اپنی چیزیں پھینکتا رہا ناراض ہو کر جا رہے ہو انہوں نے چند لمحوں کے بعد اس سے کہا قلب مومن ٹھٹکا اور اس نے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ان سے کہا ناراض کس بات پر ہوں گا وہ سنجیدہ تھا عبداللہ نے اس کا چہرہ دیکھا کل رات تمہارے اور میرے درمیان انہوں نے کچھ کہنا چاہا قلب مومن نے بات کار دی کل رات آپ کے اور میرے درمیان ایسے کچھ نہیں ہوا جس پر میں آپ سے خفا ہوتا چیلنج تھا جو آپ نے دیا اور میں نے چیلنج قبول کر لیا اس سب میں خفگی والی بات کہاں سے آگئی وہ کہہ کر دوبارہ جھک کر اپنے بیک کی زب بند کرنے لگا تھا عبداللہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی بات کے جواب میں کیا کہتے ہیں کچھ دیر کھڑے وہ جیسے کوئی الفاظ ڈھونٹے رہے پھر انہوں نے کہا قلب مومن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تمہارا دل کبھی بھی دکھانا نہیں چاہتا میں اور مجھے لگا شاید پچھلی رات میں تمہارا دل دکھانا بیٹھا ہوں انہوں نے بلاخر وہ الفاظ ڈھونڈ لیے تھے جو وہ اس سے کہنا چاہتے تھے قلب مومن نے اپنی پیکنگ ختم کر لی تھی اپنے بیکس کو ایک طرف اوپر نجھے رکھتے ہوئے اس نے بے حدیت منان سے عبداللہ کی بات سنی اس کے انداز میں ایک عجیب سرد مہری تھی انڈیفرنس کا ایک عجیب سالم تھا آپ کو پتا ہے دادا آپ مجھے کیوں کم تر سمجھتے ہیں اس کے جملے نے عبداللہ کو بچھو بن کر کھاٹا تھا آپ مجھے اس لیے کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ میں حسن جہاں کی اولاد ہوں جس کے پاس حسن اور جسم کے استعمال کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں آپ اسی لیے ان سے بابا کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک ڈانسر تھے قلب مومن کی آنکھوں اور چہرے پر جیسے میں سب جانتا ہوں لکھا تھا عبداللہ نے تڑپ کر اسے روکا تھا حسن جہاں سے شادی سے روکنے کی وجہ نہ اس کا اداکار ہونا تھا نہ رقاصہ ہونا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اس لیے کم تر سمجھتا ہوں اور کس نے کہہ دیا کہ حسن جہاں کے پاس حسن اور جسم کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں عبداللہ کے اندر عجیب سی برہمی تھی اس کے پاس نیک روح تھی جو تم نے کھو دی قلب مومن ان کے جملے پر ہس پڑا ہاں اس نے جہاں کے پاس تھی میں نے کھو دی اس نے ان کا جملہ اس تہزایہ انداز میں دھوڑایا تھا آپ کے نزدیک نیک روح صرف ان کے پاس ہوتی ہے جو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کے پاس جو آپ کی طرح خطاتی کرتے رہتے ہیں دادا سپیرچوالٹی کسی کی میراس نہیں ہے وہ ایک بار پھر ان سے علج پڑا تھا پتہ نہیں کہاں چوٹ پڑی تھی مومن کو بے شک نہیں ہے مگر اللہ کی عطا ہے اور اللہ اس سے صرف اس کی قدر جاننے والوں کو عطا کرتا ہے قلب مومن انہیں دیکھتا رہا ایک لاوہ تھا جو ان کے اس جملے پر اس کے اندر سے باہر پھوٹ پڑنا چاہتا تھا اس نے عبدالاللہ سے نظریں جرالی وہ اس بڑے شخص کا اتنا احترام کرتا تھا کہ وہ لاوہ ان پر الٹا دینا نہیں چاہتا تھا وہ اس کی وجہ نہیں تھے اور جسے وہ نیک روح کہہ رہے تھے قلب مومن اسے کبھی جسم کے علاوہ کچھ ماننے پر تیار ہی نہیں تھا چاہنے کے باوجود بھی میں چلتا ہوں اور رکوں گا تو اور پہنس ہوگی ہماری وہ آگے بڑھا اور اس نے دادا کو گلے لگا لیا جب تم یوں گلے لگاتے ہو تو تاہا یاد آتا ہے مجھے وہ عبدالاللہ کی آواز پر جیسے ٹھٹک گیا تھا پھر الگ ہوتے ہوئے ہسا جانتا ہوں میں بابا ہی کے لیے اداس ہوتے ہیں آپ میرے لیے کہاں ہوتے ہوں گے اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور جیسے وہ عبدالاللہ کا جواب سنے بغیر بھاگیا تھا عبدالاللہ کو رنج ہونا چاہیے تھا وہ رنجیدہ ہونے کی بجائے مسکرائے تھے وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا برف کی طرح سرد نظر آتا تھا مگر آگ کی طرح گرم تھا سمندر کی طرح گہرا تھا مگر ریگستان کے سراب کی طرح اشتباہ نظر کا شکار کرتا تھا قلب مومن تھا مگر مومن بننے کے راستے سے پرے وہ جو لوکیشنز کہیں تھے آپ نے سب ہی مارک کر لی ہیں اور سب پر ہی کام ہو گیا ہے داؤد اور ٹینہ اسے استمبول میں گزارے پچھلے کچھ دنوں میں کیے جانے والے کام کے بارے میں اپ ڈیٹ دے رہے تھے اور قلب مومن اس ہوچیل کے لاؤنج میں پڑے ایک سوفے پر بیٹھا ان کی باتیں سنتا ہوا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا استمبول کی نائٹ لائف کو کیپچر کرنے کے لیے نائٹ کلپس کی بھی ریکی کر لی ہے اب ٹینہ اپنے لیپ ٹاپ پر اسے ان جگہوں کی تصاویر دکھانے لگی تھی جو وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے منتخب کر چکے تھے قلب مومن آج ہی عبداللالہ کے پاس سے واپس استمبول آیا تھا اور اس وقت داؤد اور ٹینہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی ڈیٹس فائنل کر کے کل سے ای میلز کا کام ختم کر لیں گے شوٹنگ کارڈینیشن کے لیے یہاں ایک سٹوڈیو کے ساتھ قلب مومن نے داؤد کو پہلی بار ٹوکا میں اس فلم کی شوٹنگ کچھ عرصے کے لیے پوسپون کر رہا ہوں اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا تھا ٹینہ اور داؤد بایک وقت چونکے تھے اور انہوں نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا قلب مومن مزاق یقین نہیں کر رہا تھا میں اس فلم سے پہلے ایک اور فلم بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک بہت یونیک آئیڈیا ہے قلب مومن کے اگلے جملے پر ٹینہ بہت ایکسائٹڈ ہوئی تھی ایک سال میں دو فلمز فینٹیسٹک میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ سال میں ایک کے بجائے دو فلمز کرنی چاہیے آپ کو جب انویسٹرز انویسٹ کرنے کو تیار ہے برینڈنگ اور پروڈک پلیسمنٹ کے لیے تیار ہے تو پھر بے وقفی ہی ہے بس ایک ہی فلم کرتے جانا کیا سبجیکٹ ہے دوسری فلم کا ٹینہ جوشو خروش میں بات کرتے کرتے اب سبجیکٹ کو کرہتنے لگی داؤد اس ساری گفتگو کے دوران خاموش ہی رہا تھا قلب مومن نے میز پر پڑے گلاس سے پانے کے ایک گھونٹ بھرا اور کہا سپیرچوالیٹی ٹینہ کو چپ لگے داؤد کو پہلے ہی لگی ہوئی تھی مگر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بغیر نہیں رہ سکے تھے کیا کہتے ہیں اسے اردو میں قلب مومن نے جیسے کچھ الہج کر یاد کرنے کی کوشش کی تھی وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا داؤد نے کچھ کہنے کے بجائے لیپ ٹاپ اور گوگل پر اس لفظ کا اردو ترجمہ ڈھونڈا اور پھر کہا روحانیت بس اسی کے بارے میں فلم بنانی ہے مجھے قلب مومن نے بے ساختہ کہا جس کے نام کا مطلب ابھی گوگل سے ڈھونڈا ہے ٹینہ نے بے یقینی سے قلب مومن سے کہا اس نے جواباً اس بات میں سر ہلایا مگر اس میں دکھائیں گے کیا ٹینہ نے بے ساختہ کہا اور اس بار تینوں کو بے ایک وقت چپ لگی تھی خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد قلب مومن نے جیسے اپنی خجالت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سوچو وہ کہتے ہوئے اٹھ کر گیا بھوس یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا داؤد نے جیسے کراتے ہوئے اسے پھوکارا تھا مگر وہ تب تک کافی دور جا چکا تھا مومن کا سٹوڈیو ایک بار پھر شو بیس کے لوگوں اور جنرلس سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا مختلف چینلز کیمرہ مین اپنے کیمرے ایڈجسٹ کرنے میں مصروف تھے اور ان سب کے درمیان میں مومن کمرے میں داخل ہوا تھا اور سب سے پہلے اس کی طرف لپک کرانے والی شیلی تھی جو آتا ہی اس کا گلے لگی تھی مومن مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس دوسری فلم کا سن کر اس فلم میں بھی لیڈ کروں گی نا اس نے الگ ہوتے ہوئے بے حد اٹھلاتے ہوئے مومن سے کہا تھا بلکل وقت کی کمی کی وجہ سے کوئی اور آپشن ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس قلب مومن نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تھا مگر شیلی برا منانے کے بجائے ہسی تھی اور وہ ایک بار پھر مومن کے گلے لگی اور تب ہی مومن کی نظریں اب باس پر پڑی تھی جو اس کا قریب آ چکا تھا بہت بہت مبارک ہو مومن بھائی میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ہی سال میں آپ کی دونوں فلموں میں ہیرو بننے کا موقع مل رہا ہے مجھے اس نے شیلی کے ہڑتے ہی بے حد جذباتی انداز میں کہتے ہوئے مومن کے گلے لگنا ضروری سمجھا تھا تم نے سب لوگوں کو سب کچھ ہی بتا دیا ہے میرے انانونس کرنے کے لیے کیا رکھا ہے پھر اس سے الگ ہوتا ہی مومن نے گردن موڑ کر ٹینہ اور داؤت کو گھورتے ہوئے کہا تھا جو اس کے ساتھ چل رہے تھے وہ جوابن صرف مسکرا کر رہ گئے تھے قلب مومن اب سٹیج پر اپنی کورسی سنبھال کر مائک کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے باتیت کا آغاز کر چکا تھا اتنے شارٹ نوٹس پر آپ سب کا یہان پر شکریہ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا سٹوڈیو میں سرگوشیاں میں کیمروں کی تیز لائٹ میں قلب مومن نے بلاخر وہ سرپرائز دیا جسے دینے کے لیے اس نے اس مجمع کو اکٹھا کیا تھا میری اب تک کی بنائی ہوئی فلم سے یہ بالکل مختلف اور منفرد فلم ہوگی کیونکہ اس کے سبجیکٹ بہت منفرد ہے سب سے زیادہ ہائے بجیٹڈ بھی ہوگی کیونکہ میں اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں اور کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہوں میری اس فلم کا سبجیکٹ روحانیت ہے سپیرچویلٹی قلب مومن نے بہت ڈرامیٹک انداز میں کہا اسٹوڈیو میں بائک وقت خاموشی چھائی تھی پھر اسٹوڈیو میں سرگوشیاں گونچنے لگیں مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو ایسا لگا ہوگا جیسے آپ لوگوں نے کوئی غلط لفظ سن لیا ہے مگر ایسا نہیں ہے میری یہ فلم واقعی ہی روحانیت کے بارے میں ہوگی قلب مومن نے جیسے وہاں ہونے والی سرگوشیوں اور چہروں کو پڑھا تھا اور بے حد سنجید کی سے اس نے جیسے اپنی بات کی وضاحت کرنا شروع کی اس سے دو نشستیں چھوڑ کر بیٹھی ہوئی شیلی نے ذرا سا جھک کر برابر بیٹھے ہوئے ابباس کے کانوں میں سرگوشی کی یہ نشے میں ہے نا سو فیصد نشے میں ہے لگتا ہے کوئی نئی ڈرگ سٹارٹ کی ہے مومن بھائی نے ابباس نے بہت فکر مند انداز میں جوابن شیلی کے کانوں میں کہا وہ دونوں اس باتجید کے دوران سامنے سٹوڈیو میں بیٹھے میڈیا انڈرسٹری سے منسلک لوگوں کے تاثرات کو بھی دیکھ رہے تھے اور وہ تاثرات کوئی خوشکن نہیں تھے آج تک مجھ پہ ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا کہ میں عورت کو اپنی فلمز میں اوبجیکٹی فائی کرتا ہوں میری ہر فلم صرف گلیمر اور ہرون کے جسم پر شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو جاتی ہے میں اس لیبل کو ختم کر دوں گا اپنی فلم میں اور میری ہرون نہ تو گلیمرس وارڈرو پہنے گی نہ ہی اس کے کوئی آئیٹم نمبرز ہوں گے وہ سول سرچنگ کرے گی کچھ بڑے ایشوز کو ہائیلائٹ کرے گی قلب مومن کہہ رہا تھا اور شیلی کی آنکھیں جیسی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی ہائے عباس میرا تو سر گھوم رہا ہے یہ قلب مومن کیا کہہ رہا ہے میرا کوئی ڈانس نہیں ہوگا میں گلیمرس کپڑے نہیں پہنوں گی تو میں کروں گی کیا فلم میں اس نے تقریباً روحانسہ ہوئے عباس کے کانوں میں کہا سول سرچنگ عباس نے جواباً مزاک اڑانے والے انداز میں اس کے کانوں میں کہا سامنے کرسیوں پر بیٹھی ہوئی آڈینس اب کرسیوں میں پہلو بدلنے لگی تھی کیوں جیسے مومن کی باتیں ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی انہیں بیزار کرنے کے علاوہ وہ قلب مومن سے وہ سننے وہاں نہیں آئے تھے جو وہ سنا رہا تھا آپ میں سے کوئی بھی اگر اس حوالے سے مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے قلب مومن نے بلاخر اس مقتصر سی تمہید کے بعد سوال و جواب کی سیشن کا آغاز کرتے ہوئے کہا بیٹھے بٹھائے سپیرچوالٹی کی موضوع پر فلم اور وہ بھی ان سارے سکینڈلز کے بعد جو پچھلے چند ہفتوں سے سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے آتے رہے ہیں تو کیا یہ فلم ان سکینڈلز کے بعد خراب ہوتے ہوئے آپ کے ایمیج کو بحال کرنے کی کوشش سمجھی جائے پہلا سوال ہی پرنٹ میڈیا میں شو بس کو کور کرنے والے تیز و ترار صحافی کی طرف سے آیا تھا اور پہلے سوال نہیں قلب مومن کے سامنے بہت یقینی اور بد اطمادی کے اس سکیٹو کو دکھا دیا تھا جس کا سامنا اس فلم کی تکمیل کے مراحل میں اسے ہونے والا تھا وہ صحافی اختر کی طرف سے شروع کی جانے والی قانونی کاروائی اور نیہا کی طرف سے منظر عام پر آنے والی تصفیلوں کی طرح شارع کر رہا تھا مجھے سکینڈلز کی پرواہ نہیں ہیں اور سوشل میڈیا پر آنے والے دوچار سکینڈلز کسی کو کروڑوں کی ایک فلم بنانے پر نہیں اکساتے قلب مومن نے بے حد روکی انداز میں کہا تھا لیکن سپیرچوالیٹی کے بارے میں آخر فلم بنانا کیوں چاہتے ہیں آپ کیا آپ بھی بہت سے دوسرے مسلمان نوجوانوں کی طرح پاؤن اگین والے مسلمان ہو گئے ہیں اگلا سوال پہلے سے بھی تندو تیز تھا قلب مومن نے ہس کر کاٹ کو کاٹا تھا نہیں نہیں بان اگین مسلمان والا کوئی چکر نہیں ہے میں آج بھی صرف نام کا مسلمان ہوں اس کا جملے پر سٹوڈیو میں ہلکے کہہ کہے ابرے تھے اور فینانس کون کرے گا اس فلم کو یہ ہے سب سے بڑا سوال ایک اور سوال آیا قلب مومن نے بے حد اتمنان سے پہلی رو میں بیٹھے ہوئے بہت سارے برینڈز کے برینڈز مینیجرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپشنز بے شمار ہیں میرے پاس میری پہلی فلمز میں میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ رہا تھا کتنے سارے برینڈز تھے کہ میرے لیے یہ مشکل ہو رہی تھی کہ میں کس برینڈ کو آن بورڈ لوں اور کس کو نہیں اور یہی صورتحال ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوگی اس کی خود اعتمادی قابل رشک تھی اور ان برینڈ مینیجرز کے مسکراتے ہوئے چہروں نے جیسے اس کو تقویت دی تھی اگلے کچھ سوال ان لیکڈ تصویروں کے حوالے سے تھے جن کا جواب دینے سے قلب مومن نے معذرت کر لی تھی ریس کانفرنس ختم ہوتے ہی قلب مومن کا خیال تھا ہمیشہ کی طرح وہاں موجود جنرلسٹ اور میڈیا والے اسے گھیر لیں گے کریت کر کر اس سے اس فلم کے بارے میں پوچھیں گے پہلی بار اس کے پاس کوئی نہیں آیا تھا وہاں موجود لوگ اس ہائیٹی پر فوکس کی ہوئے تھے جس کا انتظام کیا گیا تھا اس کے سٹیج چھوڑنے سے بھی پہلے اپنی نشستوں سے اٹھ چکے تھے کسی کے ذہن میں روحانیت کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے قلب مومن کو جیسے ان کے روئیے سے ایک جھٹکا سا لگا تھا انہیں تجسس تھا تو یہ کہ وہ کیوں روحانیت پر فلم کر رہا تھا مگر کسی کو اس بات کی قرید نہیں تھی کہ وہ بتانا کیا چاہ رہا تھا قلب مومن کا خیال تھا جب وہ جنرلسٹ اور نیوز میڈیا کے نمائندوں کے گھیرے سے نکلے گا تو اسے ان بڑے بڑے برینٹس کے نمائندے گھیر لیں گے جو اس کی دوسری فلم کی انانسمنٹ کا سنتے ہی شہد کی مکھیوں کی طرح وہاں آئے تھے یہ بھی نہیں ہوا تھا پریس کانفرنس کے فوراں بعد اس کے لئے یہ ایک بڑا دھچکہ تھا جب اس نے باری باری ان سب کو سٹوڈیو سے نکلتے دیکھا اور ان میں سے زیادہ تر اس سے ملے بغیر گئے تھے یوں جیسے چھپکے سے اس کی نظروں سے اوجل ہونا چاہتے تھے قلب مومن نے پہلی بار خود ایک انٹرنیشنل برینڈ کے برینڈ مینجر کو روک کر اس فلم کے حوالے سے فائنانسنگ کی بات شروع کی سنم کب شروع کریں گے آپ اس برینڈ مینجر نے جواباً اس سے کہا تھا اس فلم کے تقریباً آٹھ دس مہینے کے بعد قلب مومن نے اسے بتایا اور میرا برینڈ بھی بڑا قین تھا کہ وہ ذرہ جلدی آ جاتی سوفٹ ڈرنکر کلاس ایک حادثے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے اس نے قلب مومن پر اپنی مایوس ہی ظاہر کی ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ کریں گے لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو اس فلم میں بھی آ جائیں ہمارے ساتھ قلب مومن نے کہا تھا جواب سیدھا سیدھا آیا تھا we would have love to do that moment but the thing is spirituality کو میرا برینڈ کرے گا کیا you know ہم تو سیل فون بیچتے ہیں تو اس spirituality کی کوئی ریلیٹیبیلیٹی نہیں ہے ہماری پروڈک کے ساتھ تو یہ فلم آپ خود کر لیں پھر سنم کے لیے ویرال کے کوپریٹ انداز کی صاف گوئی میں اس برینڈ مینیجر نے اسے بتایا تھا قلب مومن کو جیسے چند لمحے یقین نہیں آیا کہ یہ جواب اسے دیا کیا تھا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پروڈک میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس نے بے ساختہ کہا تھا نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فلم ہماری ٹائپ کے پروجیکٹ نہیں ہے سنم ہے تو سنم کے لیے ہم کبھی بھی مل کر بات کر لیتے ہیں اس نے مومن کا بازو ذرا سا تھپک کر اسی پروفیشنل اسی پروفیشنل انداز میں کہا تھا اوکے لیکن ہو سکتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے میں آپ کی بجاہے کوئی دوسرا برینڈ دیکھ لوں مارکٹ میں سیل فون بھی تو بڑے ہوتے ہیں آپ کا مجھے شاید سوٹ نہیں کرتا اسکس میں بڑے دیکھے لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے پاس سے ہٹا تھا اس نے سٹوڈیو میں فلم کی کاسٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کی شیلی اور عباس دونوں ہی وہاں نہیں تھے شیلی اور عباس کہا ہے اس نے اپنی طرف آتی ٹینہ سے پوچھا تھا وہ چلے گئے دونوں کو کسی پارٹی میں جانا تھا ٹینہ نے اسے بتایا تھا مومن کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا وہ رکے بغیر بڑے الچے انداز میں خالی ہوتے ہوئے سٹوڈیو میں سے نکل کر اپنے آفس میں آ گیا تھا اور چند ہی لمحوں میں داؤد اور ٹینہ بھی وہاں آ گئے تھے تو کیسا رہا میڈیا اور برینڈز کا رسپونس قلب مومن نے اشاش بشاش نظر آنے تینہ نے بے حد کھلے الفاظ میں اس سے کہا قلب مومن کے ماتھے پر اقبال آئے میرا سوال یہ ہے باس کہ ہم یہ فلم کر ہی کیوں رہے ہیں جب ہم پہلے ہی ایک فلم کی تیاری کر چکے ہیں وہ سب کو چھوڑ کر ہم یہ نئی فلم کیوں شروع کرنے جا رہے ہیں داؤد نے کچھ تحمل سے بات کرتے ہوئے کہا میری مرضی میں جس بھی پروجیکٹ پر کام کرنا چاہوں اور کس کو پہلے کرتا ہوں اور کس کو بعد میں یہ تم تو مجھے نہیں بتا سکتے وہ اس پر برسہ تھا داؤد نادم ہوا اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج پریس کانفرنس کے بعد شیلی اور عباس بھی بڑے کنفیوز تھے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ناخشتے تو غلط نہیں ہوگا سوفیا نے بھی مجھ سے کہا کہ وہ اس طرح کی فلم کے ساتھ اپنے لیبل کو منسلک نہیں کرنا چاہتی اس لئے وہ یہ وارڈروپ نہیں کر سکے گی اور برینڈز کا رویہ تو آپ نے خود دیکھ لیا کسی ایک نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی ٹینہ نے کچھ دھیمے انداز میں قلب مومن کو سمجھانے کی کوشش کی وہ کچھ اور بڑھکا کیا مطلب ہے تمہارا قلب مومن کے کریئر کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں کسی برینڈ کو دلچسپی نہیں ہے ایکٹرز ناخش ہیں ڈیزائنر کام نہیں کرنا چاہتی وہ بے حد تلخ ہوا تھا پکواس ہے یہ سب میں خود بات کرلوں گا سب سے میڈیا کو خرید آ جا سکتا ہے برینڈز کو پروپوزلز اور پریزنٹیشنز بنا کر پروجیکٹ کی ویلی سمجھائی جا سکتی ہے اور کاسٹ کو فلم چاہیے پیسہ چاہیے کام مل جائے گا انہیں پھر اور کیا مسئلہ ہے وہ حد تک کامیز انداز میں جیسے ان کی قابلیت پر سوال اٹھا رہا تھا مسئلہ روحانیت ہے مومن ان سب لوگوں کو آپ سے روحانیت نہیں چاہیے تینہ نے اسے کچھ تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا پھر کیا چاہیے مجھ سے ہم؟ مومن کا چہرہ سرخ ہوا وہی چیز جس کے لئے آپ مشہور ہیں گلیمر انٹرٹینمنٹ مختصر لفظوں میں مسالہ تینہ نے کہا ان لوگوں کو ایک ہٹ فلم چاہیے اور مومن کی ہر فلم ہٹ ہوتی ہے اب تک وہ جانتے نہیں ہے کیا ہے میرا کیلیبر وہ دوبارہ تینہ پر برسا تھا انہیں کسی بھی کیلیبر کے ڈائریکٹر سے روحانیت پر بنائی جانے والی کسی فلم میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ جو کراؤڈ سینما فلم دیکھنے چاہتا ہے وہ تفریح چاہتا ہے دھرکنا چاہتا ہے اچھا وقت گزارنا چاہتا ہے انہیں فوڈ فر تھوٹ نہیں چاہیے ساتھ سو کی ٹکٹ خرید کر انہیں سول سرچنگ نہیں کرنے آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہے کیا آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کامیابیوں کے ٹریک ریکارڈ کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ فلم ہٹ نہیں ہوگی کوئی نہیں جائے گا اسے دیکھنے ٹینا بے حد جذباتی انداز میں کہتی چلی گئی تھی قلب مومن کی فلم فلوپ نہیں ہو سکتی میں ہر ایک کو غلط ثابت کروں گا جیسے ہمیشہ کرتا آیا اس نے ٹینا کو مزید کچھ بولنے نہیں دیا تھا اٹھ کر اپنے آفیس سے نکل گیا تھا مومن بھائی کو کسی سائیکولوجس سے ملنے کی ضرورت ہے تو وہ نہیں لگتا داؤد نے اس کے باہر نکلتے ہی ٹینا سے کہا تھا ہاں اور انقریب یہ ضرورت ہمیں بھی پیش آئے گی ٹینا بڑھ بڑھ آئی تھی قلب مومن تقریباً آدھی رات کو اپنے اپارٹمنٹ میں گھسا تھا وہ ایک برا دن تھا ساری حمد توڑ دینے والا دن لیکن زد کو جیسے اور پکا کر دینے والا دن وہ جدنے اچھے موڈ میں گھر سے نکلا تھا اتنے ہی خراب موڈ میں واپس آیا تھا لاؤنچ کا LCD آن کرتے ہوئے وہ بے مقصد چینل سرفنگ کرنے لگا اس کی نظریں ہر چینل پر جیسے اپنی اس پریس کانفرنس اور فلم کی اناؤنسمنٹ کی کوریج کا کوئی کلپ دیکھنا چاہتی تھی کوئی تفسرہ کوئی بریکنگ نیوز کسی بھی لوکل چینل پر قلب مومن کے حوالے سے کوئی خبر ہی نہیں تھی پرائیم ٹائم نیوز ریوائنڈ کر کر کے دیکھنے کے باوجود بھی قلب مومن نے پہلی بار اپنے آپ کو نو بڑی محسوس کیا یہ آسانی سے جانے والا احساس نہیں تھا اس نے زیرِ لب کچھ گالیاں بکی اور کن کو بکی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا پھر وہ لوکل انٹرٹینمنٹ چینل سے غیر ملکی چینل پر آ گیا تھا اور تب ہی اس نے ایک انڈین چینل پر انٹرٹینمنٹ نیوز میں سکرین پر مومنہ سلطان کا چہرہ دیکھا نیوز اینکر اس کے ایک تصویر دکھاتے ہوئے اس کے حوالے سے خبر دے رہی تھی اور قلب مومن نے پلک چھپکتے میں مومنہ کا چہرہ پہچانا تھا ویڈیا بالن کی جگہ جس ایکٹرس کو کلیف ہیکٹر کی اگلی فلم دی لوسٹ کاؤز میں کاسٹ کیا گیا ہے وہ کوئی انڈین ایکٹرس نہیں ہے بلکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک اُبھرتی ہوئی اداکارہ ہے مگر پاکستانی میڈیا کو مومنہ سلطان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے مگر جہاں بلکل آخری سمیں میں ویڈیا بالن نے پاکستان جانے سے انکار کر کے اس فلم کو کھایا وہاں مومنہ سلطان کو ملنے جا رہا ہے ہولی ووڈ میں ان کا پہلا بڑا بریٹ اب کیا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا پاتی ہیں یا نہیں یہ چند مہینے میں ہی فلم کے پہلے ٹریلر لانچ میں سامنے آ جائے گا قلب مومن چینل بدل نہیں سکا پریزینٹر اب کوئی اور خبر پڑھ رہی تھی جبکہ وہ فون پر ڈاؤت کو کال کر رہا تھا تو میں ایک ایک ایکٹرس کو لائے تھے جس نے بہت بہت تمیزی کی تھی میرے ساتھ مومنہ سلطان ہی نام تھا نا اس کا ڈاؤت کی غنودگی بھری آواز سنتے ہی اس نے پوچھا تھا جی مومن بھائی ہولی ووڈ فلم کرنے گئی ہوئی ہے وہ آج کل وہ غنودگی کی کیفیت میں بھی قلب مومن کو جتائے بغیر نہیں رہ سکا تھا یہاں پر تو دبٹہ بھی اتارنے پر تیار نہیں تھی ہولی ووڈ کے لئے سارے حصول بدل گئے ہوں گے اس کے قلب مومن نے مزاک اڑانے والے انداز میں ڈاؤت سے کہا تھا یوں جیسے وہ متاثر نہیں ہوا تھا نہیں مومن بھائی ایک امریکن بون پاکستانی کی گونگی بیوی کا رول کر رہی ہے جس کے شوہر پر دہشتگردی کا جھوٹا الزام لگتا ہے اور وہ خود کو شکر لیتا ہے تو پھر اس کی بیوی اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے قانونی جنگ لڑتی ہے داؤت نے بڑے مدافعانہ انداز میں اسے فوراں رول سنایا یوں جیسے وہ اسے ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہو کافی بکواس رول ہے وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا اور اس نے فون بند کر دیا ریوائنڈ کر کے اس نے ایک بار پھر اسی چینل پر وہ خبر سنی تھی اور عجیب سی بے چینی اور جیلسی کا شکار ہوا تھا شاید نہ ہوتا اگر آج اس نے پہلے ہی یہ پریس کانفرنس نہ بھگتائی ہوتی وہ بہت بڑے بینر کی فلم تھی جس کا حصہ بن کر وہ ہالی ووڈ میں موجود تھی اور قلب مومن اس شوق سے جیسے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ شاید وہ واقعی ایک بڑے سٹار کو دریافت کرنے کا سہرہ اپنے سر نہیں سجا سکا وہ اس وقت صرف یہی سوچنا چاہتا تھا کہ مومن سلطان ہالی ووڈ میں کام کرے گی ایک اتفاقی چانس ملنے پر اور بس اتفاقات روز روز نہیں ہوتے اور نہ ہی مومن سلطان کے لئے ہوں گے مگر قلب مومن کی خواہش توقع اور اندازے کم از کم مومن سلطان کے بارے میں بلکل غلط ثابت ہوئے تھے وہ چند سینز کے لئے اس فلم کا حصہ بنی تھی اور پھر وہ چند سینز ویدیہ بالن کے اس رول میں تبدیل ہو گئے تھے جو فلم کے اہم کرداروں میں سے ایک تھا اگر مین لیڈ نہیں بھی تھا تو اور یہ سب کچھ اس کے امریکہ پہنچنے کے چند دنوں کے اندر اندر ہوا تھا اس سے فلم کی کاسٹنگ کے وقت دو رولز کے لئے اوڈیشن کیا گیا تھا مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسے اس دوسرے اہم رول کے لئے ریزرور میں رکھ لیا گیا تھا وہ فلم کے ڈائریکٹر کو اس حد تک متاثر کر گئی تھی اور پھر وہ ویدیہ بالن کے انکار نے جیسے اس کے لئے سب کچھ بے حد آسان کر دیا تھا اس سارے پرکس اور پریولیجز جو ویدیہ بالن کو ملنے والی تھی وہ مومن سلطان کے حصے میں بیٹھے بٹھائے آ گئی تھی خواہش کیے بغیر سنوکر کی میز پر اس گیند کی طرح جسے پلیئر پاکٹ نہ کر سکنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور پھر بھی وہ ایک اتفاقی ہٹ لگنے پر پاکٹ ہو کر اسے مقابلے کا فاتح بنا دے دی ہے امریکہ میں اپنے نئے کانٹریکٹ پر دستخط کرتے ہوئے وہ اس بار جذباتی نہیں تھی پچھلی بار اس کانٹریکٹ کو سائن کرتے ہوئے وہ ساتھویں آسمان پر تھی کیونکہ اسے جہانگیر کی زندگی دکھنے لگی تھی اب ان پیپرز پر جو بھی لکھا ہوا تھا وہ مومن سلطان کی اپنی زندگی کے لئے تھا وہ سب کچھ خود اسے چن رہا تھا وہ انہیں نہیں وہ فور سٹار سے فائف سٹار ہوتیل میں منتقل کر دی گئی تھی اس کے لئے گاڑی مختص ہو گئی تھی شوٹنگ کے لئے اسے الگ وینٹی وینٹ دے دی گئی تھی اس کے ساتھ اب ایک پوری ٹیم تھی جو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی کھانے پینے سے وارڈروپ تک میک اپ سے سکن کیر اور فٹنس تک اور اس سب چکا چون کے درمیان کبھی کبھار سین کرواتے ہوئے اس کے کانوں میں فیصل کے جملے گونچتے اور اسے پانی پانی کرتے تھے تم ہاتھوں سے تھوڑا کم آ رہی ہو تم تو اپنے چہرے اور جسم سے کم آ رہی ہو وہ کیمرے کے سامنے کھڑے کھڑے اپنے لائنز بھول جاتی وہ لائنز جو اسے سائن لینگوج میں ادا کرنی تھی وہ بار بار ان سارے جملوں کو سر سے جھٹک کر بھول جانا چاہتی تھی کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی اس گونچ سے باہر نکلنا چاہتی تھی کوئی بات نہیں ایسے بھی سخت لفظ نہیں تھے وہ بار بار خود کو ہیل کرنے کے لئے دھور آتی مگر ذہن مارنے پر تیار نہیں تھا لفظ سخت نہیں تھے کہنے والا دلیر تھا اس کی زبان سے نکلنے پر وہ خنجر بنے تھے کوئی اور کہتا تو مومنہ دوسری تیسری پار سوچتی تک نہیں اسے رد کر دینے کی دلیری دکھانے کے باوجود جو حمد وہ اپنے اندر پیدا نہیں کر پائی تھی وہ سریعہ اور سلطان کو اس رشتے کے ختم کر دینے کا انکشاف تھا تم نے فیصل کو امریکہ جانے کا نہیں بتایا وہ گھر آیا تھا سریعہ نے اس کے جانے کے دوسرے دن فیصل کے گھر آنے کے اطلاع امریکہ پہنچنے پر گھر کی جانے والی پہلی کال پر ہی دے دی تھی بتایا تھا اماں وہ بھول گیا ہوگا اس نے سریعہ کو ٹالا ایسے کیسے بھول گیا سریعہ کو یقین نہیں آیا بھولتا ہے وہ بہت شروع سے یہ عادت ہے اس کی اچھا پھر بعد میں فون کروں گے اس نے کہتے ہوئے لائن کارڈ دی تھی سریعہ ماں تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دو جملے اور بول کر چوروں کی طرح پکڑی جائے وہ یہ انکشاف ان پر کرنے کے لیے چند دنیں دظار کرنا چاہتی تھی مگر اب ہفتے گزر گئے تھے اور روز سلطان اور سریعہ سے بات کرتی تھی اور روز فیصل کا ذکر کرتے اور وہ خاموشی سے سنتی رہتی اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اس کے جہیز کی تیاری کی پر جوش انداز میں سنائی جانے والی خبریں بھی اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود اور پھر یہ گلے بھی کہ اس کے امریکہ جانے کے بعد سے فیصل نے کوئی رابطہ کیا نہ وہ سلطان اور سریعہ کا فون اٹھاتا ہے اور وہ ہر بار ان دونوں سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں اس کی مصروفیت پٹورز کا کچھ سے سنانے بیٹھ جاتی ہے وہ ہالی ووڈ میں اپنی اداکاری کی قابلیت پر کام کر رہی تھی اتنی اداکاری تو وہ ماباب کے سامنے بھی کر ہی لیتی کہ وہ اس کی بات پر یقین کرتے تم سے تو رابطہ کرتا نا سریعہ ہر ایسے موضوع کا اختتام ایک ہی سوال پر کرتی اور وہ بے حد جھٹائی سے کہتی ہاں اور سریعہ کسی بچے کی طرح بہل کر مطمئن ہو جاتی اور ایسی ہی کم ہمتی وہ اقصہ کے ساتھ فون پر رابطے میں دکھا تھی وہ اس سے بھی یہ کہنے ہی پا رہی تھی کہ فیصل اور اس کے درمیان اب کچھ نہیں رہا اقصہ فون پر اس کی ایکسائٹنگ لائف کے بارے میں کریتے کریتے فیصل کا ذکر چھیڑتی اور مومنہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے سوال گول کرتی رہتی کچھ دن کے لیے اس کی زندگی میں ایک پریوں کی کہانی آئی تھی اور وہ اس سے نکل آنے کے بعد بھی خود سے جڑے ان سب لوگوں کی زندگی کو ویسے ہی رکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے رہتے کہ اس کی زندگی میں اب سب اچھا تھا سب ٹھیک تھا اور اس سب کے دوران اس سے برادوے سے اپنے انڈین ایجنٹ کے ذریعے پہلی آفر آئی تھی وہ تھیٹر آرٹسٹ نہیں تھی برادوے اس کا خواب تھا مگر مومن سلطان جیسے اب ہر موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ اتنا کام کرنا چاہتی تھی کہ اس کے پاس کچھ بھی سوچنے کے لیے وقت نہ ہوتا مشین کی طرح اس نے برادوے کا وہ پلے سائن کر لیا تھا جو امریکہ میں بسنے والے کچھ انڈینز کے بارے میں تھا اور جس دن اس نے اس پلے کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس دن اسی انڈین چینل پر جس پر قلب مومن نے مومن سلطان کی پہلی فلم کے بارے میں خبر سنی تھی اسے مومن سلطان کے برادوے پلے کے بارے میں بھی خبر مل گئی تھی ہالی ووڈ کے ایک بڑے بینر کے ساتھ کی جانے والی فلم اتفاق ہو سکتی تھی برادوے اتفاق تھا تو مومن سلطان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں تھا قلب مومن نے لسی ڈی پر اس خبر کو دیکھنے کے بعد مومن سلطان کو سوشل میڈیا پر ڈھونڈنا شروع کیا تھا وہ بلا شعوری انداز میں اسے کھوج رہا تھا ساری دنیا کی لانت پڑے گی اس پر ناسپٹا مردود بالیاں لے کر بھاگیا میری کیسے پائی پائی جوڑ کر بنائی تھی جھومر نے گلی کے تھڑے پر چوکڑی مارے بیٹھے ساروں کتار روتے ہوئے کہا تھا وہ تالیاں اور گالیاں بیق وقت دے رہا تھا سلطان اس کے سامنے خاموش بیٹھا آدھ گھنٹے سے اس کے ساتھ ہونے والے دھوگے کے بارے میں سن رہا تھا جو اس کے کسی محبوب نے اس کے ساتھ کیا تھا جھومر بڑی بدقسمت ہے محبت کے معاملے میں اتنا حسن اور جوانی دے کے بھی اللہ ازمار آئے بس کر دے میرے مالک بس کر دے وہ گلے میں پڑا رسی نمہ دبٹہ پھیلا کر اللہ سے دھوائیاں دینے لگا تھا جھومر میرے لئے کوئی کام ڈھونڈ اس کے رونے دھونے کے بیش میں سلطان نے اسے ٹوک کر کہا تھا جھومر نے روتے روتے جیسے چند لمحوں کا توقف کیا اور اس سے کہا ابھی تو کوئی فنکشن نہیں ہے میرے پاس سلطان بھائی ملتا ہے کوئی فنکشن مجھے تو آتیوں تیرے پاس میک اپ کرانے آئے میری بالیاں ڈیڑھ تو لے کی تھی اس نے سلطان کی بات کا جواب دینے کے بجائے پھر سے دھوائیاں دے کر رونا شروع کر دیا تھا نہیں جھومر میک اپ کا کام نہیں کوئی اور کام سیلز میں نہیں ہے چوکی داری کا سلطان نے اس بار کچھ جھجکتے ہوئے اس سے کہا تھا سیلز میں نہیں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے سلطان بھائی چوکی داری کے لئے بھاگنا پڑتا ہے تو دونوں کام نہیں کر سکتا اور وہ کام چھوڑنا کیوں چاہتا ہے جسے اللہ تجھے رزق دے رہے ہیں جھومر نے حضب معمول اپنے رونے دھونے کے بیش میں توقف کر کے اس سے سوال و جواب کیے وہ مومنہ کے سسرال والے بڑے امیر لوگ ہیں ان لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ کام میں نے لڑکے سے بادہ کیا تھا کہ یہ کام چھوڑ دوں گا اب اتنے ہفتوں سے کوئی اور کام دھون رہا ہوں اور کوئی کام ملنی رہا جھومر اپنا رونہ دھونہ بھول کر یک دم تڑپ اٹھا تالی بچاتے ہوئے اس نے کہا کیوں لڑکے کی ماں پہ انہیں میک اپ نہیں کراتی پالروں میں جا کر امیروں کی عورتیں لڑکا نہیں جاتا پالر تو تو کیوں وعدے کرتا پھر رہا ہے کام چھوڑنے کے کام ہے ترہ سلطان بھائی کام جھومر نے کہا کر سکتا ہوں یہ ساری باتیں میں بھی جھومر پر مومنہ کے لئے کر رہا ہوں سب کچھ ایک اولاد ہی رہ گئی ہے میری اب اس کا مستقبل میری اس قربانی سے سوارتا ہے تو سوار جائے اس نے پہلے ہی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لئے سلطان نے بے حد مدھم آواز میں اس سے کہا جھومر کے قبارے سے مومنہ کے نام پر جیسے ہوا نکل گئے مومنہ بھاجی کے لئے کر رہا ہے نا تو پھر تو ٹھیک ہی ہے پر وہ تو خود امریکہ گئی ہوئی ہے فلم کرنے وہ چھوڑیں گی فلم جھومر نے تجسس سے پوچھا تھا آخری فلم ہے یہ اس کی بس پھر گھر بیٹھے گی انشاءاللہ سلطان نے عجیب سی خوشی کے ساتھ کہا تھا آگے پیچھے نوکر فریں گے اس کے راج کرے گی سلطان نے فخری انداز میں کہا تیرے دل کو کچھ نہیں ہوگا وہ ڈبا ہمیشہ کیلئے بند کرتے جس پر اس نے جہاں کی تصویر لگا رکھی ہے تو انہیں سالوں سے جھومر نے اس کی بات سننے کے بعد اس سے بڑا ٹیڑھا سوال کیا تھا سلطان ایک لمحے کے لیے چھپ ہو گیا تھا دل کا کیا ہے جھومر دل کو سمجھا لیتا ہے انسان اس نے جہاں گئی تو سمجھا لیا جہاں گیر گیا تو سمجھا لیا سلطان نے عجیب سی انداز میں ہستے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کام ایک بری خبر ہے دروازہ کھول کر اندر آتی ہوئی ٹینہ نے کہا تھا قلب مومن نے اس تہزائیہ انداز میں مسکر آیا ابھی کوئی بری خبر باقی رہ گئی ہے ٹینہ کو اندازہ تھا اس کا اشارہ ان اخبارات اور میکزینز کی طرف تھا جنہوں نے یا تو اس کی پریس کانفرنس کو کور کرنے کے باوجود کورج نہیں دی تھی اور اگر دی تھی تو مذاق اڑانے والے انداز میں ٹیلی فائن نے سنم کی سپانسرشپ سے معذرت کر لی ہے ٹینہ نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا وات قلب مومن کو جیسے کرنٹ ہی لگ گیا تھا احسن کے ساتھ اس کی فلم کی سپانسرشپ کے لیے ڈیل سائن کر لی ہے انہوں نے ٹینہ نے جیسے ایک اور دھماکہ کیا یہ کر کیسے سکتے ہیں وہ میٹنگ کے لیے ٹائم لو ان سے فوری طور پر قلب مومن شدید پریشان ہوا تھا انہیں اگلے چھے مہینے میں کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا تھا اور اپنے سنم کو ہولڈ پر ڈال دیا تو برینڈ بیک آؤٹ کر گیا ٹینہ نے جیسے اسے برینڈ کی ناراضگی کی وجہ بتائے کرتو رہا ہوں بڑا پروجیکٹ اسی ٹیم کے ساتھ اس سے بڑی پرڈکشن وہ بہت پریشانی کالوں میں بولا تھا وہ مذہب سے ریلیٹڈ کچھ نہیں کرنا چاہتے ٹینہ نے کہا مذہب یہ روحانیت ہے مذہب کی بات نہیں ہے اور روحانیت تو یونیورشل ٹھیم ہے وہ جیسے ٹینہ کو ہی وہ وضاحتیں دینے لگا تھا جو اسے شاید برینڈ کو دینی چاہیے تھی بوس ان کے لیے مذہب اور روحانیت ایک ہی چیز ہے ٹینہ نے دو ٹوک انداز میں اسے کہا کیا؟ ایک ہی چیز قلب مومن جنجلایا فنڈیمنٹلزم بنیاد پرستی ٹینہ نے صاف گوہش سے کہا قلب مومن اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا یوں کڈنگ میں یہ سب میں نہیں کہہ رہی ان کی ٹیم نے مجھ سے کہا ہے انہیں مذہب اور روحانیت کے پاس سے بھی نہیں گزرنا انہیں مذہب اور روحانیت کے پاس سے بھی نہیں گزرنا ان کے لیے انٹچیبل سبجیکٹ ہے یہ ٹیبو ہے ان کے برینڈ کے لیے وہ اسے پھر سمجھانے لگی تھی آپ دس میٹنگز کر لیں ان کے ساتھ انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بہت کلیر ہیں اس معاملے میں کوپریٹ ورلڈ ہے یہ اور آپ کو پتا ہے کیسے چلتی ہے یہ اسی لئے آپ سے کہہ رہی تھی یہ رزک نہ لیں بہت بڑا رزک ہے قلب مومن لے سکتا ہے یہ رزک اور لے گا وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا کرونوں کی ڈیل ڈوب جانے پر بھی اسی طرح تھا میرے پاس سٹارز ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے سپر سٹارز کوئی بھی برینڈ آ جائے گا میرے ساتھ ٹیلی فان جائے بھاڑ میں وہ غزبناک ہو رہا تھا تینہ کچھ دیر خاموش رہی پھر اس نے مدھم آواز میں اس سے کہا ان سٹارز سے ایک بار بات کر لیں آپ قلب مومن نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا کیا بات کر لوں وہ واقعی نہیں سمجھا تھا کہ کیا وہ فلم کریں گے بھی یا نہیں تینہ نے اپنے لہجے کو حطل مقدور نومل رکھنے کی کوشش کی تھی اسے اب قلب مومن پر ترس آنے لگا تھا وہ ایک ہی دن میں اس پر بری خبروں کامبار نہیں لادنا چاہتی تھی لیکن شاید قلب مومن کے ستارے گردش میں آ گئے تھے یا وہ خود گردش میں آ گیا تھا جان میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے سنم کو شوٹ کر لیتے ہیں جس پر اتنا کام کر کے رکھا ہے پھر اس فلم پر بھی کام کر لیں گے دیکھو نا ابھی تو پری پروڈکشن ہونی ہے اس فلم کی اور پتہ نہیں کیا ہونا ہے سپیرچول فلم بنانا آسان تھوڑی ہے شیلی نے اپنے لہجے کو حطل مقدور شہ بناتے ہوئے اس سے کہا تھا تینہ نے شیلی کے اعتراضات قلب مومن کو پہنچا دیئے تھے اور اب وہ اس سے مل رہا تھا ہو جائے گا سب کام تم پریشان مت ہو میں انہیں ڈیرز میں شوٹ کروں گا جن میں میں نے سنم کو شوٹ کرنا تھا دیر ہوئی بھی تو چند ہفتوں کی ہوگی مہینوں پر نہیں جائے گی بات قلب مومن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا لیکن سنم کو پہلے شوٹ کر لینے میں اعتراض کیا ہے تمہیں جان شیلی اس کی تسلی سے جیسے مطمئے نہیں ہوئی تھی میں نے تمہیں بتایا ہے شیلی مجھے یہ فلم سنم سے پہلے شوٹ کرنی ہے تمہیں کیوں اعتراض ہے اس پر اس نے جواباً شیلی سے کہا تھا مجھے نہیں سبھی کو اعتراض ہے جان دیکھو برا مت ملانا لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ بیٹھے بیٹھائے سنم کو ہول پر کیوں ڈال دیا تم نے اور پھر ایک سپیوچول فلم کے لیے جان اتنا ایکسپیرمنٹل کیوں ہو رہے ہو تم قلب مومن اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا یہ وہ شیلی تھی جو اس سے کسی فلم کے حوالے سے سوال تک نہیں کرتی تھی اعتراض تو دور کی بات تھی جو قلب مومن کی بنائے گئی ہر چیز میں مفت بھی کام کرنے پر تیار ہو جاتی تھی اور آج وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ایکسپیرمنٹل ہو رہا تھا یہ صرف میرے اعتراضات نہیں ہیں اب باز کو بھی بڑی شکایتیں ہیں تم سے شیلی اس کی نظروں سے جیسے کچھ گڑ بڑائی تھی اور اس نے کہا تھا اب باز کو کہہ دینا کہ اسے زیادہ اعتراض ہے تو نہ کرے وہ کام تمہیں اعتراض ہے تو تم بھی سوچ لو قلب مومن کی اب جیسے حمد جواب دینے لگی تھی نہیں وہ سکرپ نہیں ہے اور کہانی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو اس لیے کنفیوجن ہے ورنہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کام نہیں کریں گے جان شیلی اس کے اکھڑے انداز میں یکتم گڑ بڑائی تھی اور اس نے وضاحت دینے والے انداز میں ایک نیا جواز دینے کی کوشش کی اس کے سامنے جیسے آگے کوہ پیچھے کھائی والی صورتحال تھی وہ قلب مومن کو خفا کرتی تو پھر صرف اس فلم سے نہیں قلب مومن کی آنے والی ہر فلم سے اٹھو دی سکرپٹ پر بیٹھ رہا ہوں اس ہفتے بغیر سکرپٹ کے فلم نہیں کرتا کوئی اتنا اللو کا پٹھا نہیں ہوں میں قلب مومن نے اسی جھنجلاتے ہوئے انداز میں کہا اور جب تم روح کی بات کرو گے تو یہ سارے لوگ جنہیں تم دوست اور ساتھ ہی کہتے ہو تمہیں چھوڑ جائیں گے عبدالاللہ کے جملے اسے پچھلے کئی دنوں سے ہانٹ کر رہے تھے چل سلطان فیصل کی طرف چلنا ہے آج سلطان گھر میں داخل ہوا ہی تھا جب سوریہ چادر لپیٹے ہوئے اندر کمرے سے باہر نکلائی تھی کس لیے سلطان حیران ہوا تھا اتنے ہفتے ہو گئے کوئی رابطہ نہیں ہوا میرا تو اب دل ہولنے لگا ہے سوریہ اسے اپنی پریشانی بتا رہی تھی مومنہ کہتی ہے وہ ملک سے باہر ہے مگر آخر کتنی دیر باہر رہنا ہے اس نے آج جائیں گے اس کے گھر اور اس کی امی سے مل کر آئیں گے اگر فیصل نہ ملا تو بھی سوریہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا ہاں یہ ٹھیک کہا تُو نے لیکن مومنہ سے مشورہ نہ کر لیں پہلے سلطان نے اس کی بات سے ہاں میں ہاں ملائی لیکن پھر جیسے متہ مل ہوا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اب ماں باپ ہیں اس کے وہ ماں باپ نہیں ہیں ہماری چل رکشہ پکڑ پتا ہے نا تمہارے پاس سوریہ نے اس کی بات پر زیادہ توجہ دینے کی بھی ذہمت نہیں کی تھی وہ بیرونی دروازے کی طرف چل دی تھی ہاں وہ جس دن اپنی ماں کو لائیا تھا تو دیکھ کر گیا تھا میرے پاس رکھا ہے اندر سے لاتا ہوں سلطان کو یکدم یاد آیا تو وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا ہاں اور دیکھ پھالو اور مٹھائی بھی لینے ہیں رستے میں پہلی بار ان کے گھر جا رہے ہیں اس نے جاتے ہوئے سلطان کو ٹوکا ہاں ہاں وہ تو لیں گے خالیا تھوڑی جائیں گے بیٹی کے سسرال سلطان نے ہستے ہوئے کہا تھا پر اندر کمرے میں چلا گیا چند منٹوں بعد وہ نمودار ہوا تو ایک دوسرے لباس میں ملبوس تھا اور بڑے فاتحانہ انداز میں اس نے ایک کاغذ ہوا میں لہر آیا تھا مل گیا اس کا پتہ سرئیہ کا چہرہ بھی چمکا اور دیکھو چائے پینے نہ بیٹھ جانا وہ لوگ تو کھانے کے لیے بھی کہیں گے مگر ہم نے نہیں بیٹھنا سمجھیں سرئیہ اب اس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے جیسے اسے سمجھا نہیں رٹوا رہی تھی ہاں ہاں جانتا ہوں سب بیٹی کا سسرال ہے کہاں کچھ کھانے بیٹھوں گا اتنا بھی کماکل نہ سمجھتو سلطان کو سلطان نے اسے جیسے یقین دلائیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اسے وہاں کس طرح برطاؤ کرنا تھا ایک رکشہ پکڑ کر دھیر ساری مٹھائی اور پھل لیتے ہوئے وہ ڈیڑھ گھنٹے کی مشافت تیک کرتے ہوئے شہر کے دوسرے کونے میں جب فیصل کا گھر پہنچے تھے وہ شام ہو چکی تھی اور فیصل کا گھر برقی کم کموں سے روشن تھا رکشہ سے شاپر پکڑے اترتے ہوئے سرئیہ اور سلطان نے بڑی حیرت سے اس گھر کو دیکھا تھا جہاں یقیناً اس وقت کوئی فنکشن ہو رہا تھا ایڈرس تو یہی بتایا تھا اس نے سلطان نے کاغذ کے ٹکڑے پر ایڈرس دیکھا اور پھر نیم پلیٹ اور اس کے برابر میں لکھے ہوئے نمبر کو یہ گھر پر بتیاں کیوں لگی ہوئی ہیں سرئیہ کچھ الجھی تھی کوئی پارٹی ہو رہی ہے شاید سلطان نے اندازہ لگایا غلط پتے پر نہ آگئے ہوں پتہ دوبارت دیکھ کوئی پارٹی ہوتی تو ہمیں کیوں نہ بلاتے وہ رشتے دار ہیں اب تو ہم سرئیہ جیسے بیچائن ہوئی تھی پوچھتا ہو چوکیدار سے سلطان نے آگے بڑھتے ہوئے گھر کے کھلے دروازے کے پاس کھڑے چوکیدار کو دیکھتے ہوئے کہا یہ فیصل صاحب کا گھر ہے کیا سلطان نے چوکیدار سے سلام دعا کے بعد کہا ہاں جی آپ ان کی شادی میں شریک ہونے آئے ہیں چوکیدار نے جوابن ان دونوں سے پوچھا تھا سلطان اور سرئیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا انہیں لگا انہیں سننے میں غلط فہمی ہوئی تھی فیصل کی شادی سلطان نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا ہاں جی آج مہندی ہے ان کی اب چلے جائے اندر چوکیدار نے ہاتھ کا اشارہ اندر پوچھ کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا اور سرئیہ کے ہاتھ میں پکڑا سیبوں کو شاہ پر زمین پر گر گیا تھا سلطان کو جیسے سام سونگیا تھا فیصل کے گھر کے گیٹ کے باہر ماربل کے سفید فرش پر سرخ سیب ہر طرف لڑک رہے تھے اور سرئیہ اور سلطان اس بوقا نور بنے ہوئے گھر کو حسرت سے دیکھ رہے تھے جو ان کی بیٹی کا نصیب تھا اور اب کسی اور کا نصیب ہو گیا تھا ٹینو اور داؤد نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے کس طرح کا سبجیکٹ چاہیے اس فلم کے لئے قلب مومن نے ان تین نوجوان سکرین پلی رائٹر سے کہا تھا جو اس وقت اس کے آفیس میں اس کی فلم کے سکرپٹ اور کہانی کے ون لائنرز ڈسکس کرنے کے لئے آئے بیٹھے تھے وہ تینوں فلم انڈسٹری میں نئے نہیں تھے مختلف فلمز لکھ چکے تھے اور قلب مومن کا خیال تھا ٹینو اور داؤد کی بریفنگ کے بعد وہ جب اس کے پاس اس سیشن کے لئے آئیں گے تو بہت سارے آئیڈیاز لے کر آئیں گے اور وہ ان آئیڈیاز کو سننا چاہتا تھا مجھے اصل میں کوئی ریفرنس چاہیے تھا ان تین رائٹرز میں سے واحد لڑکی نے تمہید بانتے ہوئے اپنی وضاحت دی کیسے ریفرنس؟ قلب مومن نے سنجید کی سے پوچھا یعنی کسی فلم کسی کتاب کا ریفرنس جس طرح کی کہانی آپ کو چاہیے اس لڑکی نے مزید کہا بلکل یہ ہو جائے تو بڑی آسان ہی ہو جائے گی ہمیں ایک دوسرے رائٹر نے بھی اس لڑکی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گا کچھ آئیڈیاز لائے تو ہیں ہم لیکن ریفرنس مل جائے تو زیادہ بہتر آئیڈیا آ سکتے ہیں تیسرے رائٹر نے بھی پہلے دونوں رائٹر کی بات کی تائید کی لیکن میں چاہوں گا کہ میں پہلے آپ لوگوں کے آئیڈیاز سنوں سمجھ تو سکوں کہ آپ کس فارمیٹ پر سوچ رہے ہیں مومن نے جوابن ان سے کہا تھا کمرے میں اس وقت ان تینوں رائٹرز اور مومن کے ساتھ تینہ اور داؤت بھی تھے جو اپنے لیپٹاپ کھولے اس سٹوری ٹیلنگ سیشن کے منٹس لے رہے تھے پہلے رائٹر نے مومن کی بات پر اپنا رائٹنگ پیڈ نکال لیا اور اسے کھولتے ہوئے اس نے اپنا آئیڈیا ڈسکس کرنا شروع کیا یہ ایک بڑی ہی سپیرچول کہانی ہے اس نے دات طلب انداز میں تمہید پانتے ہوئے باری باری مومن ٹینا اور داؤت کو دات طلب انداز میں دیکھا وہ تینوں بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے ایک انتہائی سپیرچول اور اتنی ہی کمرشل کہانی رائٹر نے اگلا ڈرامائی جملہ ادا کیا توایفوں کے ایک کوٹھے سے کہانی شروع ہوتی ہے دو توایفوں کا دل ایک سید گھرانے کے خوب روک گدی نشین پر اس سے پہلے کہ وہ اپنا دوسرا جملہ مکمل کر پاتا قلب مومن نے بے حد سپارٹ لہجے میں اس کی بات کارٹ دی رائٹر نے کچھ شرمندہ سا ہو کر صفحہ پلٹتے ہوئے کہا اچھا میرا خیال تھا یہ آئیڈیا تو ضرور ہی پسند آئے گا لیکن چلیں دوسرا سنا آتا ہوں اس نے کہتے ہوئے کاغذ پر نظر دوڑائی اور پھر کہنا شروع کیا ایک مزار پر قوالی ہو رہی ہے اور وہاں ایک لڑکی اپنے محبوب کے لیے منت ماننے آتی ہے اس لڑکی کا محبوب قلب مومن نے اسے ایک بار پھٹ ہوگا مجھے روحانیت پر فلم چاہیے یہ روایت ہی کہانی نہیں چاہیے مزار قوالی محبوب اس میں روحانیت کہا ہے اس نے جیسے چیلنج کرنے والے انداز میں رائٹر سے کہا اور رائٹر نے جیسے برا منائیا سوری مومن صاحب اگر آپ بتا دیں کہ آپ کو پریسائزلی چاہیے کیا کہانی میں تو ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی بتا تو رہا ہوں کہ مجھے روحانیت چاہیے اور روحانیت کیا ہے اس بار اس رائٹر نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مومن نے کہا مجھے اللہ سے تعلق کی کوئی کہانی چاہیے اللہ سے تعلق کی وضاحت کر دیں تو ہمیں اور بھی آسانی ہو جائے گی اس بار یہ بات کہنے والا دوسرا رائٹر تھا اللہ سے تعلق مومن کہتے ہوئے گڑھ بڑھ آیا ہاں مطلب اللہ سے تعلق ہے کیا اور وہ کیا روحانیت ہے جو آپ اس کہانی میں چاہتے ہیں اس رائٹر لڑکی کا سوال بلکل واضح تھا اس کے باوجود مومن صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے کہا میں رائٹر نہیں آپ رائٹر ہیں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ جنجلہ ہے تھا ڈائریکٹر کے پاس ہمیشہ ریفرنسز ہوتے ہیں جیسے آپ بھی ہمیں فلم کا بتا کر سمجھاتے ہیں کہ مجھے فلاں فلم کا وہ والا کردار چاہیے یا ریل لائف کا تو ایسے ہی آپ سمجھا دیں کہ روحانیت ہے کیا اور وہ کون سے کردار ہیں جن کی کہانی ہم بنے مگر اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ اللہ سے تعلق ہے کیا اسی رائٹر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا قلب مومن نے ان سب کو دیکھا پھر بڑی روانی سے کہنے لگا روحانیت یعنی اللہ سے تعلق جیسے جیسے وہ بیرپ لفظوں کی گردان کرنے لگا ذہن اور دل کی سلیٹ بیق وقت صاف تھی وہاں کہیں بھی کچھ لکھا ہوا نہیں تھا جو زبان پر لفظ بن کر آ جاتا اس کے باوجود کہ اندر گمبت کی بازگشت کی طرح وہ لفظ گونج رہے تھے روحانیت یعنی اللہ سے تعلق جیسے روحانیت یعنی کیا اور اللہ سے تعلق کس جیسا دو سوال تھے اور دونوں کے جواب اس کی ساری قابلیت دینے میں ناکام تھی جسم ان سوالوں کے جواب دے ہی نہیں سکتا تھا جب تک وہ روح سے خالی رہتا اس لمحے پہلی بار قلب مومن کو اپنے اندر کا وہ خالیپن محسوس ہوا تھا جو دادا بار بار اس کو بتانے کی کوشش کرتے تھے تو اسے غصہ آتا تھا تمہارے پاس روح نہیں ہے قلب مومن تم روحانیت کے بارے میں کیا فلم بناوگے دادا نے اسے کہا تھا تمہاری روح کو وہ کامیابی کھا گئی ہے جس میں فلاح نہیں ہے دنیا کو جنا ہوا ہے تم نے سب کچھ دنیا کے لیے سب کچھ جسم کے لیے روح کیسے نہ مرتی تمہاری عجیب شوق کے عالم میں ان پانچ لوگوں کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے قلب مومن نے سوچا تھا کیا وہ واقعی روح کے بغیر تھا اور دادا سچ کہتے تھے اور اگر ایسا تھا تو ایسا کم ہوا تھا کہ کوئی تاریخ کوئی دن کوئی لمحہ جب وہ صرف جسم رہ گیا تھا اندر سب کچھ خالی کوئی الچن سلج نہیں رہی تھی کوئی آواز کوئی جواب نہیں دے رہی تھی ہم اس پر ایک دو دن تک دوبارہ سٹنگ کرتے ہیں دوبارہ ریفرنس ڈھونڈتا ہوں میں تاکہ آسانی ہو کردار کہانی اس نے ان سب سے نظریں چوراتے ہوئے عجیب بے ربطگی سے کہا تھا دینہ جیسے اس کی مدد کو آئی تھی ہاں یہ بہتر رہے گا دوبارہ سٹنگ کرتے ہیں آج یہ تو کلیر ہو گیا کہ ٹپیکل روایتھی کہانی نہیں چاہیے کوئی نئی چیز چاہیے اگلی میٹنگ میں اور بھی کلیرٹی آ جائے گی اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ان رائیڈرز سے کہا تھا اور اگلے کچھ منٹوں میں مومن کا آفیس خالی ہو گیا تھا وہ بھی زیادہ دیر وہاں نہیں رکا تھا اس کا جی ہر چیز سے عجیب انداز میں اچھاٹ ہوا تھا اس کا اپارٹمنٹ بھی اس ہی کی طرح خاموش اور خالی تھا اور یہ احساس گھر واپس آ کر ہوا تھا وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا اے دن سراط المستقیم کی اسی کیلیگرافی کے نیچے مگر آج پہلی بار اس کی پشت اس کیلیگرافی کی طرف نہیں تھی وہ دوسرے سوفے پر تھا اس کیلیگرافی کے بالکل سامنے اور وہ آیت جیسے اس کو چلنج کر رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے وہ عبدالاللہ کی مہارت کو سراہ رہا تھا اس کا ہنر اتنا بے عجیب تھا جتنا انسانی آنکھ ڈھونڈ سکتی اللہ سے تعلق وہ سوال پھر اس کے اندر گونجنے لگا تھا ایسا مشکل سوال تو نہیں تھا کہ اس طرح گنگا ہو جاتا میں یا شاید اس لیے مشکل ہو گیا کہ میرا اور اللہ کا تعلق ٹوٹ کے آئے تعلق رہا ہی نہیں زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ذات کے سامنے اعتراف کر رہا تھا وہ بات مان رہا تھا جو وہ دادا کے سامنے ماننے سے انکاری تھا کیسے ٹوٹا کب ٹوٹا مجھے کیوں پتہ نہیں چلا عجیب شوق اور بیقینی کے عالم میں وہ اپنے آپ سے سوالات کر رہا تھا اور جواب کہیں نہیں تھا مومن بھائی شکور وہاں آیا تھا اور مومن نے اس کی آباز سنتے ہی بے حد درشتگی سے اسے دیکھے بغیر مزید کچھ کہنے سے روکا تھا کھانا نہیں کھانا مجھے اور تم اب مجھے ڈسٹرپ مت کرنا شکور کچھ نرویس سا اس کے سامنے آیا تھا میں تو بس یہ دینے آیا ہوں مومن بھائی اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا ڈبا تھا یہ کیا ہے وہ جنجل آیا تھا یہ دادا جی نے بھیجا ہے آج ہی آیا ہے کہہ رہے تھے کہ آپ کو دے دوں شکور نے ڈرتے ڈرتے میز پر وہ ڈبا رکھا تھا کھولو اس نے مومن سے کہا نہیں میں کھول لوں گا تم جاؤ مومن نے کہا شکور برک رفتاری سے غائب ہوا مومن کچھ دیر تک میز پر دھرے اس ڈبے کو دیکھتا رہا جس پر اس خوبصورت جانی پہشانی موتیوں جیسی لکھائی میں اس کا پورا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا اور پھر بھیجنے والے کا نام اور پتہ وہ عبدالاللہ کی کوئی خطاتی نہیں ہو سکتی تھی اس کی سالگیرہ کے علاوہ وہ اسے پچھلے سالوں میں کبھی کوئی خطاتی نہیں دیتے رہے تھے اور خطاتی اس شکل اور سائز کے ڈبے میں نہیں ہو سکتی تھی قلب مومن نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا وہ کچھ بھول گیا تھا دادا کے گھر پر جیسے انہوں نے لٹایا تھا شاید نہیں آیا مگر اسے یقین تھا وہ کوئی بھول کر رہ جانے والی چیز ہی تھی اس نے ڈبے کی پیکنگ کھولنے کی کوشش کی وہ بڑی احتیاط سے پیک کیا گیا تھا پیکنگ کو باری باری ہٹا کر اس نے ڈبہ کھول لیا اس کا لیٹر باکس تھا لکڑی سے ہاتھ سے بنا ہوا ایک بہت پرانا لیٹر باکس قلب مومن ساکت رہ گیا تھا اس لیٹر باکس کو ہاتھ میں پکڑے وہ سرہ جسے وہ ڈھونڈ تا پھر رہا تھا وہ مل گیا تھا روح کو کب مارا تھا اللہ سے تعلق کب ٹوٹا تھا لیٹر باکس کا ڈھکنا کھولتے ہوئے اس نے اندر دیکھا وہ خطوں سے بھرا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے لفافوں والے خط اس نے ہاتھ بڑھا کر لیٹر باکس کے اندر سے سارے خط نکال کر میز پر ڈھیر کر دیا اس ہاتھ کی لکھائی میں ہر لفافے پر اللہ اور اس کا نام لکھا ہوا تھا اللہ کے نام اللہ کا گھر قلب مومن قلب مومن نے اپنے ہونٹ بھیج لئے یوں جیسے وہ ان کی کپ کپاہٹ روک نہ چاہتا تھا یادوں کا ایک سلاب تھا جو اسے بہائے لے جا رہا تھا جب وہ ترکی میں تھا تب بھی دادا نے اسے یہ لیٹر باکس ایک رات دکھایا تھا اور اسے دینے کی کوشش کی تھی اور تب اس نے نہ لیٹر باکس کو ہاتھ لگایا تھا نہ خطوں کو یوں جیسے وہ ان کو چھوٹا تو پتھر کا ہو جاتا تمہارے خط اور تمہارا لیٹر باکس ہے قلب مومن دادا کو لکا تھا شاید اسے یاد نہیں رہا جانتا ہوں دادا مومن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان سے کہا تھا بے وقوف تھا تب میں سمجھتا تھا خط لکھوں گا تو اللہ جواب دے گا اس نے دادا کے سامنے جیسے اپنا ہی مزاق اڑایا تھا کہ نہیں دیا اللہ نے جواب ان خطوں کے بعد ہی تو میں تم سے مل پایا تھا دادا نے بے حد محبت سے اسے ٹوکا تھا اور میں سمجھا تھا اللہ واقعی آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے جواب دیں مومن نے گہرہ سانس لے کر تب ان سے کہا تھا جیسے خود پر افسوس کیا تھا تم بڑے معصوم تھے مومن پھر ساتھ کتنی بڑی نیکی کی تھی تم نے یہ خط لکھ کر تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا تمہارے خط حزن جہاں نے مجھے بھیجے تو مجھے لگا اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے میرے سوالوں کے جواب دے کر میرے دل کی گرہیں کھولی تھی وہ رونا شروع ہو گئے تھے اور قلب مومن کو ان کے نانسوں کی سمجھ آئی تھی نہ اس احساس کی جو وہ اس کو گنوا رہے تھے اب رو کیوں رہے ہیں لیکن وہ عبداللہ کی آنسوں دیکھ کر بے چین ضرور ہوا تھا یہ تمہارے لئے رکھا ہے میں نے شاید تمہارے دل کی گرہیں بھی اسی طرح کھول دے جیسے میری کھول دی انہوں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے وہ لیٹر باکس اسے تھوانے کی کوشش کی تھی مگر مومن نے ان کے ہاتھ پرے کر دیئے تھے اب کوئی سوال نہیں ہے میرے اللہ سے سب جواب زندگی اور دنیا نے دے دیا ہے مجھے وہ ان کے پاس سے کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تھا مگر اب جب وہ اس لیٹر باکس اور خطوں کو سامنے رکھے بیٹھا تھا تو اسے لگا دادا نے ٹھیک کہا تھا اور وہ بلکل صحیح وقت پر اس کے پاس آیا تھا جو سوال اللہ ذہن میں ڈالتا ہے اس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی دنیا کسی زندگی کے لمحے کے پاس نہیں قلب مومن نے پہلا خط اٹھایا اس لفافے پر پھول اور ستارے بنے ہوئے تھے بہت سے رنگوں کی پینسلوں سے جن کا رنگ بھیکا پڑ گیا تھا اس کی آنکھوں میں نمی آئی وہ پھول اس نے حسن جہاں سے بنانے سیکھے تھے اور ستارے تاہا سے لفافے پر وہ ہمیشہ پھول ایک کونے میں بناتا تھا ستارے دوسرے کونے میں اور درمیان میں ڈھیڑ سا فاصلہ وہ جیسے اپنے ماں باپ کی تقدیر اور زندگی کاغذ پر کھینچ کر اللہ کے نام بھیجتا رہا تھا میرے پیارے اللہ میرا نام قلب مومن ہے میں ہٹھ سال کا ہوں اور اپنی ممی کے ساتھ رہتا ہوں وہ اسے آگے نہیں بڑھ پایا اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی کوئی فلم تھی جو آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا بچمن وہ خوبصورت زندگی اور پھر وہ سانے ہا قلب مومن نے دوسرا خط اٹھایا اس میں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی جیسے گون کے ساتھ کاغذ پر چپکایا ہوا تھا یہ وہ تصویر تھی جو اس نے اللہ تعالیٰ کو بھیجی تھی تاکہ وہ اسے پہچان لے قلب مومن تصویر میں نظر آنے والے ساٹھ سالہ بچے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچان ہی نہ پا رہا کیا وہ وہ ہی تھا کیا وہ ایمان اسی کا تھا کیا وہ تحریر اس کی تھی کیا وہ زندگی اس نے گزاری تھی کیا یہ سارے لفظ جملے باتیں وہ ہی قلب مومن کی تھی کچھ ٹوٹ رہا تھا اس کے اندر جو بد تھا تلسم تھا فریب تھا اس کی اپنی ذات اپنی خودنمائی خودستائشی کامیابی کا کچھ جڑ رہا تھا اس کے اندر جو وہی ایمان تھا جو اس کا خاصہ تھا اس کا اساسہ تھا وہی تعلق تھا جسے وہ کھوج نے بیٹھا تھا اللہ سے بندے کا تعلق کیا تھا اللہ سے بندے کا تعلق کیا تھا اللہ سے قلب مومن کا تعلق اور کیوں ٹوٹا تھا اس کے پاس اس سوال کا جواب تھا اتعلق جس کی وجہ سے جڑا تھا اس کی وجہ سے ٹوٹا تھا اس کی ماں حسن جہاں کی وجہ سے اس کی پارسائی نے اسے مومن کیا تھا اس کے گناہ نے اسے کافر اور اس کا وہ گناہ قلب مومن اللہ اور حسن جہاں کے علاوہ اگر کسی چوتھے اور پانچوے شخص کو پتا تھا تو وہ دعا تھا یا سلطان یا پھر عبدالعلا عبدالعلا کے آری میں ایک چھوٹا پودا لگا رہے تھے اتنے انہماں کو رہتیات سکے انہیں قلب مومن کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا وہ ان کے عقب میں کھڑا ان ننھے ننھے پودوں کو دیکھتا رہا جو انہوں نے قیاری میں لگائے ہوئے تھے کیلیگرافی ان کی پہلی محبت تھی باغبانی دوسری اس بار آپ کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا بہت دیر خاموشی سے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد قلب مومن نے مدھم آواز میں کہا تھا وہ بری طرح ہڑ بڑھا کر پلٹے تھے اور پھر جیسے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے دروازہ کھولا تھا کیا وہ بسے گلے لگاتے ہوئے پوچھ رہے تھے آپ کا دروازہ تو ہمیشہ ہی کھولا رہتا ہے مومن نے جواباً مسکراتے ہوئے ان سے الگ ہو کر کہا تھا وہ عجیب سی خوشی سے ہسے ہاں اس بار تمہارے آنے کا علم نہیں ہو سکا تم ترکی میں شوٹنگ کرنے آئے ہو انہوں نے اسے پوچھا تھا وہ جیسے اسے سامنے کھڑے دیکھ کر باغبانی بھول گئے تھے نہیں لیٹر باکس ملا تھا اپنے خط پڑھ کر آپ سے ملنے آیا ہوں اس نے جواباً دادا سے کہا تھا عبدالعلا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا میں اب سارا سمان سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگا ہوں سوچا جو جس کا احساسہ ہے اسے سوم دوں بہت کچھ اور بھی ہے جو تمہیں سومنا ہے انہوں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا قلبی مومن کا چہرہ انہیں کچھ عجیب لگا تھا کچھ بدلہ ہوا تھا ان نقشوں نگار میں آپ سے جس فلم کا وعدہ کیا تھا وہ فلم اراؤنس کر آیا ہوں مومن نے انہیں بتایا وہ حیران ہوئے مجھے اس کی توقع نہیں تھی وہ دادا کے جملے پر خفا نہیں ہوا تھا اس کو رہا دیا تھا مجھ سے آپ کی توقعات نہ ہونے کے برابر ہیں بس آپ ٹھیک کہتے ہیں دادا اس نے عجیب اعترافی سے انداز میں کہا کیا عبداللہ حیران ہوئے مجھے اللہ اور اس کے تعلق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں نہ ہی میں روحانیت کو سمجھتا ہوں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ آپ کی باتیں میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہیں آپ نے کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی جیسی آپ کرنے لگے تھے کیوں دادا وہ بند سے پوچھ رہا تھا میری غلطی تھی عبداللہ نے جیسے اپنی ندامت کا اظہار کیا آپ کو پتہ ہے اللہ سے میرا تعلق کب ٹوٹا اس نے رنج کے عالم میں دادا سے کہا تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اللہ معاف نہیں کرتا جواب نہیں دیتا میں اتنے خط لکھتا تھا اللہ کو اتنے خط اتنے خط کچھ بدلائی نہیں میری زندگی میں سب کچھ برے سے برا ہوتا گیا وہ رنجیدگی سے کہہ رہا تھا وہ رب تھا اسے قلب مومن کی کچھ تو پرواہ کرنی چاہیے تھی ایک انسان کی غلطی تھی اور ہم سب دباہ ہو گئے وہ غم سے کہہ رہا تھا اللہ معاف کرتا ہے مومن ہم انسان نہیں کرتے یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھو دے ہمارے کھو دے ہوئے ہیں اللہ تو ہے پر پردہ ڈالنے والا ہے بخشنے والا ہے اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے عبدالاللہ اسے سمجھا رہے تھے پھر میری ماں کو کیوں معاف نہیں کیا اللہ نے میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا انہیں معافی مانگتے دیکھا کیوں اللہ نے میرے باپ کے دل میں رحم نہیں ڈالا میری ماں کے لئے کتنا بڑا گناہ تھا وہ جس کی سزا ہم تینوں نے کھٹی وہ عجیب تکلیف کے عالم میں کہہ رہا تھا جانتا ہوں میری ماں گناہگار تھی مگر عبدالاللہ نے مومن کی بات کٹی اے مومن حسن جہاں گناہگار نہیں تھی تمہیں پتا ہے معاف کس نے نہیں کیا تھا میں نے زد باندھی تھی اور زد میری ہی اولاد کھا گئی تم سب کی زندگیوں کو برباد کرنے والا میں تھا عبدالاللہ نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہے تھے دادا مومن کو جیسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے کس طرف اشارہ تھا ان کا عبدالاللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اقبی لون سے گھر کے اندر والے حصے میں لے گئے تھے اپنے کمرے میں اسے لے جا کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اپنی علماری کھول کر وہ لکڑی کی ایک مرسہ صندوقچی نکال کر لائے تھے اور اسے ایک میز پر رکھ کر انہوں نے مومن سے کہا اسے کھولو مومن نے الجھے انداز میں ان کا چہرہ دیکھا جس پر اب آنسو بہ رہے تھے آگے بڑھ کر اس نے صندوقچی کا ڈھکن اٹھایا وہ خطوں سے بھری ہوئی تھی اور ان لفافوں پر لکھا نام دیکھ کر قلب مومن کے دل کی حرکت جیسے اکلمہ کے لئے رکھی تھی وہ اس کے باپ کی لکھائی تھی اور اس کا نام تھی وہ اتنے سالوں بعد بھی پہلی نظر میں اسے پہچان گیا تھا وہ عبدالالہ کے نام لکھے ہوئے تہا کے خط تھے ایک لفافہ اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر اس نے عبدالالہ کو دیکھا پھر کھلے ہوئے اس لفافے کے اندر سے وہ خط نکالا ایک چھوٹے سے کاغذ پر اس کے باپ کی لکھائی میں ایک مختصر سی تحریر تھی بابا آج قلب مومن پیدا ہوا ہے آپ کا پوتا مجھے قلب مومن کے لئے معاف کر دیں تہا اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے فیصل نے ہمارے اور میری بیٹی کے ساتھ اگر شادی نہیں کر سکتا تھا تو یہ سب ڈھونگ کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی سوریہ روئی چلی جا رہی تھی اگر سلطان گم سم بیٹھا تھا وہ دونوں فیصل کے گھر کے دروازے سے ہی لوٹ آئے تھے غم سے نڈھال اور گھر میں داخل ہوتے ہی سوریہ وہ دپٹہ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی جو وہ مومنہ کے نکاح کے لئے خود کار رہی تھی سلمہ ستارہ اور گھوٹا کناری کے ساتھ ابھی تو اچھے دنوں کا سوچا ہی تھا اور میری بیٹی تو سلطان نے مدھم آواز میں سوریہ کی بات کار دی تھی وہ جانتی ہے یہ سب سوریہ میرا دل کہتا ہے وہ جانتی ہے سوریہ اس کے بات پر جیسے روتے روتے چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی یہ کیسے ممکن ہے سلطان کہ وہ یہ سب جانتی ہو اور ہم سے جھوٹ بولے اسے یقین نہیں آیا اور ہم سے چھپائے گی کیوں اتنا بڑا غم کیوں جھیلے گی اکیلے سلطان نے عجیب سے انداز میں اسے کہا مومنہ ہے نا اس لیے تھگن گہری تھی مگر نین تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور خاموشی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اس سب کے بیچوں بیچ رات کے اس پہلے پہر شوٹنگ سے واپسی پر مومنہ سلطان اپنے کمرے کے وسط میں کارپٹ پر چوکڑی مارے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے میک اپ کے سامان کا وہ پاؤچ تھا جس میں لپ پینسلز تھی ہوتیل کے اس کمرے میں پڑے ڈیسک پر موجود رائٹنگ پیٹ کے اے فور کاغذ کو کارپٹ پر رکھے میک اپ کی ان پینسلز کو بکھرائے وہ اس کاغذ پر خطاتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایک نام لکھ رہی تھی اور اس میں محف تھی امریکہ میں کام کے دباؤ ہوم سکنس اور تنہائی کے احساس ختم کر دینے کے لئے اس کے پاس یہ واحد تھیرپی تھی جو وہ کر رہی تھی میک اپ کے سامان سے خطاتی اور ڈرائنگ کرنا اس کی بچپن کی عادات میں شامل تھا اور وہ عادت اب تک چلی آ رہی تھی آج تنہائی کچھ اور سوا تھی اور دماغ جسم کے تھک کر ٹوٹنے کے باوجود سونے پر تیار نہیں تھا اور یہ کیفیت امریکہ میں اس کی روٹین بن گئی تھی اور پھر وہ اسی طرح رنگ اپنے گرد بکھرائے اللہ کا کوئی نام لکھنے لگتی آج اس نے امریکہ میں ہی بولی ووڈ کی ایک اور فلم سائن کر لی تھی ایک ورلڈ سینما فلم اپنی ایجنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پبلک اویرنیس کی ایک کیمپین کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی ایک زیلی تنظیم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور یہ سب اس کی پہلی فلم کی ریلیز اور شیوٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہو رہا تھا اس کا اگلا پورا سال کام کے حوالے سے ٹائم لائنز میں بٹا ہوا تھا اور اس کے پاس فی الحال کچھ نیا سائن کرنے کو ڈیٹس دینے کے لیے وقت نہیں تھا اس کے اکاؤنٹ میں اب پیسہ جتن کے بغیر آنے لگا تھا اور ٹھہرنے لگا تھا اور اس سب کے بیچوں بیچ مومن سلطان خوشی سے محروم تھی اس رات کاغذ پر ایک لپ پینسل سے اللہ کا نام لکھتے ہوئے اسے حسن جہاں یاد آئی تھی وہ کئی بار اس کے پرس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کے میک اپ کا سامان بھی اسی طرح کھول کر بیٹھ جاتی تھی جب سلطان اس کا میک اپ کر رہا ہوتا سلطان اسے ٹوک تھا اور اس نے جہاں سلطان کو روک دے دی اسے یاد آئے تھا پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نام کی خطاتی کروانے والی حسن جہاں ہی تھی وہ اسی کا شوق تھا جو مومنہ سلطان کے اندر پنپنے لگا تھا اور وہ اس کے میک اپ کے سامان کے ساتھ خطاتی کرنا شروع ہوتی اور حسن جہاں ہستی چلی جاتی سلطان سے کہتی تمہاری بیٹی کس چیز سے کیا لکھ رہی ہے کیا بنا رہی ہے بے وقوف ہے سلطان مدافعانہ انداز میں کہتا اور اسے ڈانٹا بے وقوف نہیں ہے سلطان اقل مند ہے بس اللہ اسے نصیب والا کرے سلطان بے اختیار آمین کہتا اور اسے کبھی اداکارہ نہ بنائے اس نے جہاں کہتی اور سلطان اس پر بھی آمین کہتا اور وہ اس کم عمری میں بھی اس نے جہاں کا چہرہ دیکھتی اسے جانچنے کی کوشش کرتی رہتی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی اور اب وہ اداکارہ کا نصیب لیے بیٹھی اس نے جہاں کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کے ہر دوسرے جملے میں اس نے زوال کا لفظ سنا تھا اور اس نے ہمیشہ حیران ہو کر سوچا تھا کہ وہ زوال کیا چیز تھی جسے اس کا باپ ڈرتا تھا اور جو اس نے جہاں پر آ گیا تھا اور جب وہ روج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھی رہی تھی تو بہت دیر اسے پہلی بار کسی بازگشت کی طرح اس نے جہاں کی کہی گئی بات یاد آئی تھی جھوریا نہیں زوال ہے سلطان چہرے سے پہلے لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں آتا ہے یک دم مومنہ سلطان کو باپ کی یاد آئی تھی فون اٹھا کر اس نے سلطان کو کال کی تھی اس بات سے بے خبر کہ اب وہ راز جانتے تھے جو وہ چھپائے پر رہی تھی مومن مومنہ کیسے ہو بیٹا ہے پہلی گھنٹی کے بعد ہی سلطان نے فون اٹھا لیا تھا اور اس سے پوچھا تھا کچھ دیر دونوں گھر سرعیہ اور کام کی حوالے سے بات کرتے رہے سلطان چاہنے کے باوجود اس سے فیصل کی بات نہیں کر سکا مگر اس کے لہجے میں اس نے فیصل کے حوالے سے کچھ کھوجنے کی کوشش ضرور کی تھی وہاں کچھ نہیں تھا اببہ آپ نے مجھے کبھی اس نے جہاں کے بارے میں نہیں بتایا جد لمحوں کی گفتگو کے بعد سلطان اس سے فیصل کے بارے میں پوچھنے کی حمد پیدا کر رہا تھا اس نے خلاف توقع اس نے جہاں کا ذکر چھیڑ دیا تھا وہ حیران ہوا تھا کیا نہیں بتایا مومنہ سب کچھ تو بتایا ہے صرف اس کے عروج کا بتایا ہے زوال کا تو نہیں بتایا کیسے آیا تھا زوال اس پر کیوں آیا تھا وہ کرید رہی تھی پیار مار گیا تھا اسے ورنہ اس نے جہاں کے سامنے ٹھہرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا سلطان نے ایک گہرا سانس لیا بے وفائی کی ہوگی موسیقی 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 موسیقی